اسلام علیکم میں ہوں رہنس محمد اور آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے کہ رمضان کے حساب سے آپ کو مطلب ایک رائیڈر کو بے شک وہ آن لائن کام کر رہا ہے آف لائن کام کر رہا ہے جس طرح مرضی کام کر رہا ہے کس طریقے سے اور کس ٹائم پر کام کرنا ہے آپ کے ایکسپینسز کیا ہیں بیسیکلی یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ایکسپینسز ویڈیوز آپ کو ڈسکرپشن مل جائیں گے کہ ایک رائیڈر کے آن لائن ایکسپینسز کیا ہیں آف لائن ایکسپینسز کیا ہیں ان کو کس ریٹ پر کام کرنا ہے فورمولا تھری کس طرح اپلائی کرنا اور بالخصوص جگنو رائیڈرز کون ہیں ان کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو بنائی گئی ہے وہ کہ ہر جگنو رائیڈر تک آپ نے پہنچانی ہے شورٹ کٹ میں بتا دو جگنو رائیڈر وہ ہے جس کو کام کرنے کا طریقہ نہیں پتا اور وہ مارکیٹ کا ریٹ خراب کر رہا ہے رمضان کے حساب سے بات کرتے ہیں ڈسکرپشن ضرور ویڈیوز کیجئے وہاں پہ آپ کو بے شمار ویڈیوز مل جائیں گی جو کہ آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہی دیں گی انشاءاللہ نقصان نہیں دیں گی رمضان کے حساب سے کام کرنے کا ٹائم ایک بھائی نے مجھے کامڑ میں پوچھا تو بلکہ دو تین بھائیوں نے مجھے پوچھا ہے تو اس لحاظ سے میں بات کرنے لگا ہوں رمضان کے حساب سے بھائی آپ نے جسٹ observe کرنا ہے بیسیکلی کہ لوگوں کی ورکنگ ٹائمنگ ہے جس ٹائم پہ لوگ available ہوتے ہیں اب فور ایکزیمپل منڈے تو فرائیڈے منڈے تو فرائیڈے کے بات کیجئے تو صبح چھے ساڑھے چھے سات بجے لوگوں نے آفیس جانا ہے جن کے کالیج ہیں جن کی یونیورسٹی جن کے سکولز ہیں جن کا کوئی بھی کام ہے جو جوب کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کام پہ جانا ہی ہے تو جو لوگ بھائی کیا یوز کریں وہ definitely online offline in drive کریم جو بھی ہے وہ یوز کریں گے کس ٹائم پہ جس ٹائم پہ وہ جا رہے ہیں تو expected time کیا ہو گیا صبح چھے ساڑھے چھے سے لے کر نو ساڑھے نو تک کام definitely ہونا ہے کیونکہ جس نے traveling کرنی ہے وہ کرے گا مزید یہ ہے کہ ان کی چھوٹی کا time approximately افتاری کے لگ بھک ہوگا means اگر افتاری آپ کے شہر میں مغرب کے time ہو رہی ہے تو مغرب سے پہلے مطلب 6-20 کے قریب ہمارے میں 6-25 راولپنڈی کی بات کر رہا ہوں 6-25 کے آراؤنڈ ہو رہی ہے تو مغرب کا time لے کر چلتے ہیں بے شک آپ کراچی سے ہیں لاہور تھے ہیں جہاں بھی میری آواز سن رہے ہیں مغرب سے پہلے کے جو دو گھنٹے ہیں یہ آپ کا working time ہوگا شروع کے 3 گھنٹے صبح 6-6 سے لے کے 9-9 تک اس کے بعد یہ جو اثر کا time ہے اثر سے مغرب کا time یہ آپ کا solid time ہے even کہ اثر سے کچھ پہلے آدھا پونا گھنٹہ پہلے بھی اگر آپ کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ جو پانچ گھنٹے ہیں یہ working hour کے لحاظ سے بہترین ہیں اب کچھ لوگ جو full time کام کرے تو ان کے لئے suggestion یہی ہے کہ جب آپ صبح کام پر نکلتے ہیں تو definitely آپ اثر اور مغرب کے around up گھر کی واپسی ہوتی کیونکہ افتاری کچھ لوگوں نے گھر پہ کرنی ہوتی ہے تو وہ اسی pattern سے چلیں کہ صبح نکلیں اور 8-9 کھنٹے اپنی حمد کے حساب سے اپنی طاقت کے حساب سے ہر چیز دیکھیں لیکن سالسال نماز بھی دیکھیں کیونکہ basically روزہ صرف فاقہ کا نام نہیں ہے تو آپ نے وہ چیز بھی دیکھنی ہے اپنی حمد بھی دیکھنی ہے اور باقی جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں مغرب سے عشاء تک آپ کو مغرب کے exact بعد بھی rights connect ہو سکتی ہیں اس کا reason یہ ہے کہ کچھ لوگ افتاری کرتے ہیں کچھ لوگ افتاری کرنے کے لیے صرف گھر آتے ہیں اور کچھ لوگوں نے exact افتاری کے بعد جلدی میں نکلنا ہوتا تو وہ آپ کو اچھا ریٹ بھی پے کر دیں گے بحث زیادہ تر نہیں کریں گے عشاء کے ٹائم پر کچھ لوگ کم ہوں گے کچھ زیادہ ہوں گے اب کہیں پہ بھی نکلنا ہوگا یا کچھ کام ہوگا کچھ چیز خرید نہیں ہوگی تو وہ بارہ ایک بچے کے اراؤنٹ نکلے گا تو بارہ ایک سے لے کے سہری تک کا ٹائم بھی ہے in short میں نے آپ کو ڈیٹیل منشن کر دیا لیکن آسان طریقے سے اگر بتائی جائے یہ بات تو صبح کا جو ٹائم ہے آپ کا جس ٹائم پر چھے ساڑھے چھے سے لے کے نو ساڑھے نو اس کے بعد اثر سے کچھ پہلے مطلب آپ چار بجے لگا لیں چار سے لے کے ساڑھے چھے ساڑھے چھے پہنے ساتھ تک افتاری سے پہلے تک even کہ اگر افتاری بھی آپ باہر گزارتے ہیں کیونکہ definitely گھر والوں کے لیے آپ کو somehow کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں تو اگر آپ اس لحاظ سے سوچنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ افتاری باہر منیج کر سکتے ہیں کیونکہ بے شمار پاکستان ہے پندی اسلام آباد لیکن اگر آپ پریفر کر دیں گھر والوں سے افتاری کرنا تو پھر آپ کو ٹائم منیج کرنا پڑے گا otherwise آپ افتاری باہر اگر منیج کرتے ہیں تو اکثر اوقات یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ exactly افتاری کے around آپ کو ایک اچھی رائٹ کنیکٹ ہو جاتی ہے جس میں برکت کی برکت ہو جاتی ہے اور ایک لحاظ سے working circle چلتا رہتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھا گی ہوگے کہ رمضان میں آپ نے کام کیسے کرنا ہے اور اگر وقت آپ کو منیج نہیں ہو رہا تو صرف دماغ میں صرف ایک چیز رکھ لیجئے کہ جس ٹائم پر لوگ مطلب عوام جن کو ہم نے services provide کرنی ہے وہ active ٹھیک ہے جس ٹائم پر عوام active ہے مطلب کام پہ جانے کے لیے school جانے کے لیے کام سے واپس آنے کے لیے گھر کا سمان منگوانے کے لیے گھر کا سمان خریدنے کے لیے اس کے علاوہ روزے کے بعد کے ٹائم عشاء کے بعد دیکھ لیں وغیرہ اور رات بارہ بجے کے بعد سہری کی تیاری وغیرہ کے لحاظ سے جو کام شام رہ جاتا ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ تمام جو وقت ہیں یہ اوقات جن سے یہ آپ کے لیے فائدہ مند دیں گے اگر تو آپ نے وہی چودہ سولہ روپے کلومیٹر کے حساب سے کام کرنا ہے تو بھائی آپ روزے سے پہلے کر لو ویڈیوز میری دیکھ لیں کہ ایک رائیڈر کو تقریبا گیارہ سے بارہ روپے پر کلومیٹر اس کا اپنا خرچ پڑتا ہے تو اگر آپ اٹھارہ روپے پر کلومیٹر کے حساب سے کام کر رہے ہیں اور ایک کلومیٹر پر چھے روپے کم رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ کا یہ کام کرنا بھی بیکار ہے ایون کہ آپ اپنی عبادات کو ضائع کر رہے کیونکہ اگر اپنی اتنا ہی کمان ہے اگر تو دھنگ سے کمان ہے اور طریقے سے کمان ہے تو ضرور کم یہ پیٹرنز مینشن ہے اگر آپ کو آن لائن والوں سے مخاطب خاص طور پر اگر آپ میری بات بھروسہ نہیں ہے زیادہ تر لوگ جو دو ہزار بندہ میری بات سن رہے اس کو شکر الحمدلللہ کافی لوگوں میجورٹی کو میری بات سمجھ بھی آ رہی اور ان کو بھروسہ بھی ہے لیکن جن کو بھروسہ نہیں ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے جہاں پہ میں نے بائی کیا ورسز کریم ورسز ان ڈرائیو ایک کمپیرزن کیا ہے جس پہ میں نے یہ چیز پروف کر دی ہے کہ ایک اٹھارہ کلومیٹر کی سٹینڈر مطلب جس کو راول پنڈی اسلام آباد کے لحاظ سے بڑی رائٹ کہا جاتا ہے کراچی کے لحاظ سے بات نہیں کہا رہا لیکن راول پنڈی اسلام آباد کے لحاظ سے اٹھارہ کلومیٹر کی رائٹ کو بڑا کنسیڈر کیا جاتا اور اس پہ اگر آپ آن لائن پہ کام کرتے ہیں اور جو ریٹ آپ کو کمپنی پروائیڈ کر رہی ہے تو اس پہ آپ بجت ہو روپے ہو رہی ہے بس شرط کہ آپ ریٹ پہ کام کر رہی ہے اور آپ ریٹ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ریٹ کس حساب سے ہونے چاہیے تو آپ نے اس ریٹ پہ کام کر ہے اور اس پہ آپ کی بجت اتنی ہوگی جتنی ایک رائیٹر کی بنتی ہے جتنا اس کا حق ہے امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو رمضان کی ٹائم بھی کلیر ہو گئی ہوں گی مزید یہ کہ آپ نے کام کیسے کرنے بیچ میں دو سے تین ویڈیو کے بارے میں نے ذکر کر دیا ہے تمام بھائیوں سے دلی گزارش ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر ڈسکرپشن وزٹ کریں اور وہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ وہ ویڈیو ایسی ہیں کہ اگر آپ کو سمجھ آگی تو آپ کا آدھے سے زیادہ کام سیدھا ہو جائے گا اپنے دماغ میں یاد رہے ہاں اکثر اوقات یہ بات ہوتی ہے ہائی ریٹ کی بات کی جاتی تو کسٹمر بیٹھتا نہیں سر جب آپ ہائی ریٹ پہ کام کریں گے اور لور ریٹ پہ کسٹمر کو نہیں اٹھائیں گے تو کسٹمر ایک نہائید دل سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کریں تمام جگنو بھائیوں سے بھی شیئر کریں جگنو ایک پیارا نام ہے ان بھائیوں کے لیے اس لیے رکھا ہوگا کہ آپ کو بھی سمجھ آج اور ان کو بھی سمجھ آج اور کسی کی جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ حافظ